اسلام علیکم جمنایز میں ہری سازمی پروفیشنل اسٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس سفتے کی ریسرچز کے ساتھ یہ ہفتہ کافی مصروفیت کا ہونے والا ہے 2021 کی پہلی ریٹرو گریشن آپ کے رولنگ پلانٹ کی فنش ہو جائے گی یہ ہفتہ جو آپ کی خدمت میں تفصیل بیان کرنے والا ہوں یہ 14 فروری سے شروع ہوگا اور 21 فیب تک چلے گا پہلی تبدیلی 18 فروری کو آئے گی جب سورج آپ کے ہاں 9 ہاؤس سے نکل کر 10 اینگل پر آ جائے گا and that is a big month جمینایز تفصیل ابھی بیان کرتا ہوں and دوسری 21 فروری کو change آئے گی technical change آپ کا مرکری جو 30 جنوری کو ریٹرو گریڈ ہوا تھا وہ 3 ہفتے پورے کر کے 21 فروری کو direct ہو جائے گا and 9th house میں direct ہوگا you are on your best تفصیل بیان کرتا ہوں پہلے ان دو changes جو نئی ہیں ان کی تھوڑی تفصیل بیان کر دوں and then پھر جو otherwise 5 planets اپنی اپنی جگہ پر perform کر رہے ہیں ان کا بھی تھوڑا سا ذکر کروں گا سورج ایک important object ہے جب وہ کسی positive angle پر آتا ہے تو وہ human nature پر human معاملات پر جو ہم daily کے معاملات کرتے ہیں کسی بھی طرح کے ہوں ان پر بہت گہرا اثر چھوڑتا readable and بڑا صرف آپ اسے judge نہیں کر پاتے enjoy بھی کر پاتے اور in my experiences میں نے جو 18 سال astrology کی میں نے سورج کو 10th angle پر انتہائی طاقتور پایا for gemini's 10th angle means your 60% of life that means your source of income material advantages respect face value خواہشات کی تکمیل new initiatives یہ جو میں نے چھے چیزیں کچھ seconds میں بولی ہیں یہ میں نے 18 سال میں سیکھی سورج جس angle پر ہے یہ 30 دن اس angle پر 18 فروری سے مارچ کی 18 تاریخ 19 تاریخ تک چلے گا یہ سال کا سب سے طاقت بر دور ہوگا gemini's کے لیے for money making job switching new initiatives multi tasking investment stock exchange IT material side پر کسی بھی طرح کی activity آپ کو natural support سے growth دینے کے لیے ready ہے and اس کا کوئی ڈھنڈورہ نہیں پیٹا جائے گا حکومتی سطح پر کوئی الان نہیں کیا جائے گا کہ سورج اچھی position پر آگئے آپ کو اپنی زندگیوں میں خود ہی یہ جھانکنا ہوتا ہے کہ میرے کیریئر میں کیا کمیہ ہے and rules of astrology کے مطابق اس وقت کیا situations چل رہی ہیں and اس کو مجھے follow کرنا ہے جیسے آپ otherwise کرتے ہیں جیسے آپ کو یکم تاریخ کا خود پتا ہوتا ہے کوئی ڈھنڈورہ نہیں پیٹے گا کہ یکم تاریخ ہو گئی ہے آپ تنخواہیں لے لیں یا پندرہ تاریخ ہو گئی ہے اور آپ کو اتنے کام کر لینا چاہیے یہ سب آپ کی زندگی کی روٹین ہے اگر آپ کو time سے محبت ہے تاریخوں سے محبت ہے صبحوں سے محبت ہے شاموں سے محبت ہے سردیوں سے محبت ہے تو اس کی نظر آپ نے خود رکھنی ہے میں being a professional astrologer this is my career also تو میری مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کے جو solar events ہیں ان سے آگاہی دے دو اگر میں یہ ویڈیو نہ بناوں تب بھی کئی لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا لیکن اس ویڈیو کے پیچھے کچھ ایسے experiences ہیں جن کو آپ use کر کے بجائے اس کے کہ ٹھوکریں کھا کے سیکھیں آپ ادھر سے سیکھ سکتے کیا سیکھ سکتے ہیں کہ career side پر risk taking اس وقت maximum آپ کی favor میں ہے so risk نہیں رہے گا آپ کے لیے وہ کامیابیوں کی وجہ بن سکتا ہے especially in source of income job switching multitasking job apply کرنا ایک جگہ سے دوسرے جگہ کاروبار shift کرنا کاروبار کو وسط دینا کاروباری پریشانیاں دور کرنا job کی پریشانیاں دور کرنے کی کوشش کرنا this is a possibility so یہ ایک فائدہ ہو گیا سورج اب اس conjunction سے باہر آ گیا ہے جس conjunction میں پہلے چھے پلانٹس حصہ لے رہے تھے اب سن الگ ہو گیا وہ پلانٹس اپنی جگہ فائدہ دے رہے ہیں اور ان پلانٹس میں کیا کیا آڈوانٹیج آپ سنیں نوے گھر میں sun ہے mercury ہے سیٹرن ہے وینس ہے ان پلانٹس کی وجہ سے اب آپ کو فائدہ سنیں اگر کوئی بندہ سمندر پار دوری شہریت کے لیے کوششیں کرنا چاہتا ہے already سمندر پار ہے یا اب جانا چاہتا ہے تو اس کی یہ کامیابیاں ہو پائیں گے کوئی جیمنائی ذہنی پریشانی میں مبتلا تھا تو نوے گھر میں spiritual آڈوانٹیجز کے عوض احساسات میں نئی کروٹوں کے عوض نئی تبدیلیوں کے عوض وہ اپنے ڈپریشن سے باہر آ سکے گا اس کے بلیوز پختہ ہوں گے اس کو اردگرد اس کی سپورٹ کرے گا اردگرد میں تمام ریلیشنز بھی آ جاتے ہیں گیجٹس بھی آ جاتے ہیں اور اس کے اندر سے وہ کمیاں کمزوریاں رپیر ہوں گی جن کمیوں کمزوریوں کی وجہ سے وہ زندگی میں الجھنوں کا شکار تھا پھر تعلیمی سرگرمیاں اپنے میکسیمم لیول پر آ جائیں گی فرام ٹونٹی فرسٹ آف فیب مائنڈ فوکس اور قوت حافظہ دوبارہ پیدا ہونے لگے گی انداز گفتگو میں پھر نکھار آئے گا اور مرکری کی یہ پوزیشن جوپیٹر کے ساتھ مل کر کچھ خوشبختیاں بھی لائے گی آپ کے پلانز جو آپ نئے انداز سے کریں گے ان پلانز کی کامیابیوں کا ریشو عام دنوں کی کامیابیوں سے بڑھ جائے گا پچھلے تین ہفتے میں جو آپ نے پلان کیا اور کامیابی نہیں ملی جب آپ اکتیس فروری کے بعد پلان کریں گے تو اس میں کچھ خیر کچھ برکت کچھ استحکام پیدا ہوگا یہ اس کے بڑے کنجنگشن کے ایڈوانٹیجز ہیں پھر یہ جمپنگ سٹائل ہوتا ہے ہمیشہ بڑی بڑی کامیابی ہیں ملتی اچھا ایک بات یہاں کنفرم کر دوں جمینایز کہ یہ وہ جمینایز جو سن کے اعتبار سے سورج رائزنگ ہے سن رائزنگ ہے ان کے اعتبار سے جمینایز جو مون رائزنگ ہے ان کے لیے یہ نہیں ہے ان کے لیے یہ آٹھویں گھر میں پیچھلے ہاؤس میں اور وہ اچھی پوزیشن پر نہیں ہے سو مون جمینای یہ نہ دیکھیں سن جمینای یہ دیکھیں اچھا اب اگلی بات جو میں تفصیل سے بیان کرنے والا ہوں اس وقت ڈگری یعنی کہ جو اعلیٰ تعلیمی سرگرمی ہیں وہ کرنا ہوں تو وہ اچھی رہے گی اس وقت اولاد کی ویل فیر کے لیے ماں باپ اور اولاد کے درمیان کنیکشن اور ماں باپ اولاد کی ویل فیر کے لیے اور اگر کوئی اولاد ہے اور وہ گھر کی ڈیوٹیز وقت سے پہلے نبھانا چاہتی تو اس کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا ہے لیو ڈیسیجنز کے لیے بھی یہ ٹائم بہت اچھا ہے ہاؤس وائفز اگر کسی طرح کی تعلیمی قابلیت کے اضافے کے لیے کوشش کرنا چاہیں کسی چیز کو سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیں کسی طرح کی کوئی انویسٹمنٹ کر کے اپنے سورس آف انکم کو ڈیویلپ کرنا چاہیں تو جیمنائز فیمیل اس وقت الیجیبل ہیں اپنے سورس آف انکم کو گروت دینے کا اگر وہ ورکنگ ہے تو اور اگر وہ کمپلیٹلی ہاؤس وائفز ہیں تو اس سے ان کی گھر گھرستی چلانے کی صلاحیت میں سپیچوالٹی میں اضافہ ہوگا ایموشنل سیٹسفیکشنز آئیں گی جذباتی کیفیات کے ٹھہراؤ کی وجہ سے مائنڈ میں سکون آئے گا راز سمجھ آئیں گے لوگوں کے رویے سمجھ آئیں گے پوزیٹیو رویے ہوں گے جیمنائی فیمیل اس وقت زیادہ سیکریفائزنگ ہوں گی تو اس وقت جن لوگوں کا واسطہ جمنائی فیمیل سے پڑھنے والا ہے وہ زیادہ انہیں پیارا زیادہ اچھا بیہیو کرتے ہوئے لونگ بیہیو کرتے ہوئے سیکریفائز بیہیو کرتے ہوئے دیکھیں گے اور اس کا عجر تو اللہ ہی دے گا خیر یہ اور پھر مارس کی پوزیشن آپ کے ٹویلتھ ہاؤس کی ہے تو آپ کو صحت کا بہت دھیان رکھنا ہے مائنڈ ہیلتھ ہیز فائن بائی سپورٹ آف مرکری بٹ فیزیکل ہیلتھ میں سپیشلی ہارٹ بونز اور سٹمک مارس ٹویلتھ ہاؤس میں تھوڑا کمزور ہوتا ہے اور شارٹ کٹس کا یہ صحیح ٹائم نہیں ہے شارٹ کٹس نہیں لگانے تمام کام قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے کنسیڈر کرنے کوئی وربل ڈسیجن نہیں لینا زبانی کلامی اور سیکھنے کے عمل کو تیز کرنے کے لیے توجہ کی ابتدائی طور پر ضرورت پڑتی ہوتی مرکری جب ڈائریکٹ ہوتا ہے تو پہلے ہی دن آپ جینیس نہیں ہو جائیں گے تھوڑا ٹائم لگے گا تین مہینے تک اب آپ روز بار روز زیادہ مچیور زیادہ ڈیپ لیز تھنک کرنے والے ایکوریسی کے ساتھ ڈسیجن لینے والے بنتے جائیں گے جوپیٹر کی نائن تھ ہوس کی پروڈکشنز ہمیشہ میجر اڈوانٹیجز دے سیکھنے کے عمل میں بھی اور اچیومنٹس کے عمل میں بھی آپ کے لیے انتہائی موضوع چل رہا ہے اب آخری بات اگر تو کوئی جمعنائی اپنی ان صلاحیتوں کو کیش کر رہا ہے اپنی جینیس آبیلیٹی اپنی سپیرچالیٹی اپنے احساسات اپنی لب لائف اپنی تعلیمی سرگرمیاں اپنے کمپیٹیشنز اپنی فیملی ویل فیئر ان کی طرف صحیح چل رہا ہے اور سورج کی وجہ سے اپنے کیریئر میں نیو پلانز کو کی ابتدا کر رہا ہے نیو ایکٹیوٹیز کر رہا ہے ملٹی ٹاسکنگ کر رہا ہے تو دیٹ مینز وہ پیرلل ٹو نیچر ہے اور وہ اپنی زندگی میں مزے کرے اللہ کا شکر ادا کرے کہ سب چیزیں اس کے ساتھ ٹھیک ہو رہے بات اگر کوئی جمعنائی تو دیٹ مینز کچھ انڈویجوال ایشوز ہیں اور یہ بات میں صرف اس لیے بار بار کروا رہا ہوں کہ دن رات ہمیشہ سب کے لیے برابر آتے ہیں لیکن دن کی پرفارمنس ہر کسی کی برابر نہیں ہوتی کوئی اس وقت اس دن بہت پرابلم میں ہوگا اس کے ساتھ وہ انڈویجوال ایشو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج تو دن آیا ہی نہیں دن تو آیا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ جو انڈویجوال ایشو ہے پتا چلے کہ وجہات کیا ہے and real diagnosis کے لیے birth chart calculation انتہائی important phenomena ہے birth chart calculation سے یہ بات find out ہو جاتی ہے کہ آپ کی worth کیا ہے at the time of birth آپ کو کون سے planets اچھے ملے اس وقت کون سے planets bad aspects بنا رہے ہیں اور ان کو کیسے recover کیا جا سکتا ہے اور ان کی recovery کے لیے پھر کچھ proper remedies perform کی جا سکتی ہیں but at the moment جو strong جیمینائز ہیں وہ بہت strong ہے انہیں کھل کے اپنی زندگی میں کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں مزید grace لانے کے لیے مزید importance لانے کے لیے سورہ یاسین کی second last آیت کسرہ سے پڑھنا بہت اندہ رہے گی and اگر آپ afford کر سکیں تو emerald پہنیں that is little bit expensive you know rare stone ہے کافی مہنگا ہوتا ہے but اگر replacement میں ruby پہننا چاہیں تو equally friendly radiation آپ کو ملتی ہیں اور ruby تھوڑا common stone ہے اور کچھ کم پیسوں میں بھی مل جاتے ruby بھی سستہ نہیں لیکن کم پیسوں میں مل جاتے and اس کی variety available and سورہ شمز کو کسرہ سے پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ light side پہنیں light side میں greenish light آپ کے لیے سودھ مند ہوگی and budh کا دن آپ کے لیے لکھی ثابت ہوگا budh کے دن اگر initiative لیں گے تو کچھ time support extra spiritual support بھی دے گی جو آپ کے لیے benefits کی وجہ بنے گی اگلے ہفتے وینس بھی سورج کے house میں آ جائے گا جس house میں سورج ہے اسی house میں وینس آ جائے گا وہ conjunction اب کھلتی جائے گی وہ جو مجموعہ القواقب تھا آپ کے ہاں ninth house میں اب وہ رفتہ رفتہ کھلتا جائے گا short term planets آگے بڑھتے جائیں گے اس میں سورج اب آگے آ گیا دسویں گھر میں سال میں ایک ہی دفعہ اس نے آپ کے کیریئر کو support کرنا ہے یہ تیز دن ہے اپنے کیریئر کو جتنا آپ نے boost کرنا ہے اپنی energy سے اپنی praise سے اپنے discipline سے اپنی will سے اپنی risk taking سے اپنی resources کو use کرنے سے اپنی creativity سے اپنی partnership سے کر لیجئے یہی تیز دن ہے اس کے بعد اتنے اچھے تیز دن نہیں ملیں گے جب every planet جب ہر طرح انگر پلانٹ آپ کے لیے favorable تو اس کم بات کو زیادہ سمجھئے اگلے ہفتے مزید astrological research دوں گا جمینایز and hopefully وہ آپ کے کام آئیں گی اور اس ہفتے میری درخواست ہمیشہ کی طرح یہی رہے گی اگر یہ astrological events آپ کی سمجھ میں آئے ہوں آپ کو time سمجھنے میں اور اس سمجھنے کے بعد اپنی زندگی میں اچھے decision لینے میں مدد ملے تو مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا آپ کی دعایں نہ صرف میرے لئے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ جمینایز چینل کو بھی ضرور subscribe کر لی جائے گا آپ کی subscription ہماری حوصلہ افضائی کی وجہ بنتی ہے میری تو بنتی ہے میری ٹیم کی بھی جو شکھ روش میں اضافہ ہوتا ہے اگلے ہفتے جو changes آئیں گی وہ کافی important ہے آپ کے لئے especially تو اس ویڈیو کو مسمت کریے اگلے ہفتے تک اللہ نے کے بارے